بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ایک جو سسرہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو دس منٹ کے اندر کور کرتے ہیں آج کل ہم جس صورت کا انتخاب کر رہے ہیں وہ صورتیں کافی لمبی ہیں کسی کے تین رکو ہیں کسی کے چار رکو ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم دس منٹ کے اندر اس کے معنی بھی کور کر رہے ہیں اور اس کی مفہوم پر بھی روشن ڈا رہے ہیں اس لئے اب ہم اس کے دو وائس نورٹ بناتے ہیں ایک وائس نورٹ پر اس کے معنی بھرتے ہیں اور دوسرے وائس نورٹ پر اس کے مفہوم پر روشن ڈا رہتے ہیں اور آج بہت ہی خوبصورت ایک کی صورت کا انتخاب کیا ہے صورت دخان ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی ففٹی نائن انسٹھ آیتیں ہیں اور تین رکو ہیں اور اس کا جو سلسلہ ہے صورتوں کے ساتھ میں اس میں اس کا نمبر چواریس ہے تو آئیے بھائیں اس کے معنی پر روشن آتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہرباند نہایت رحم کرنے والا ہے ہامی قسم ہے اس وحضہ کتاب کی یقینا ہم نے اس کو ایک بار برکت رات میں نازل کیا بے شک ہم درانے والے ہیں یہ جو آیا ہے کہ یقینا ہم نے اس بار برکت رات میں نازل کیا مفسرین کا کہنا ہے جس رات کی بات کی جاری ہے وہ لیلت القدر ہے ہامیم قسم ہے اس وحضہ کتاب کی یقینا ہم نے اس کو ایک بار برکت رات میں نازل کیا بے شک ہم درانے والے ہیں اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں آپ کی رب کی مہربانی سے بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو وہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا رب ہے تمہارے اگرے باپ دادوں کا بے رب ہے بے شک بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں سو آپ اس دین کا تدار کیجئے جہاں آسمان شریع دعوان لائے سو آپ اس دین کا انتظار کیجئے سو آپ اس دین کا انتظار کیجئے جب آسمان شریع دعوان لائے جو لوگوں کو گھیر لے یہ ایک دردناک عذاب ہے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے ہم ایمان قبول کرتے ہیں اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے ہم ایمان قبول کرتے ہیں ان کے لئے نشیت کہاں حالانکہ ان کے پاس ساتھ ساتھ بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر بھی وہ اسے مو مور رہے پھر بھی وہ اپنے مو مورے رہے اور کہتے ہیں سکھایا ہوا دیوانہ ہے پھر بھی وہ اسے مو مورے رہے اور کہتے رہے کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم کچھ دنوں کے لئے عذاب کو ہٹا دیں تب بھی تم وہی کرو گے بے شک ہم کچھ دنوں کے لئے عذاب کو ہٹا دیں تب بھی تم وہی کچھ کرو گے اس دن ہم بہت سختی سے پکڑیں گے اس دن ہم بہت سختی سے پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لے کے رہیں گے ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کو بھی عزمان چکے ہیں جن کے پاس ایک معزید رسول آئے تھے بھوسن نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لئے رسول امین ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو یقین ہے میں تمہارے پاس ایک کھڑی دلیل لائے ہوں میں اپنے اور اپنے رب کی پناہ سے پناہ لے چکا ہوں اور اس سے تم سنگسار کر دو میں اپنے اور اپنے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو میں اپنے اور اپنے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور رہو موسیٰ نے اپنے رب سے کہا اے خدا یہ لوگ مجرم ہیں موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ مجرم ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو رات و رات دے کر نکل جاؤ یقیناً تمہارا تاقب کیا جائے گا سمندر کو ساکن چھوڑ دینا بلا شبہ یہ لشکہ غرق ہونے والا ہے وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمیں چھوڑ گئے وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور بہتی مکانات اور نعمتیں جتنے مزہ کرتے تھے وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور بہتی مکانات اور نعمتیں جتنے مزہ کرتے تھے اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا سو نہ تو ان پر زمین اور آسمان روئے نہ انہیں محنت ملی بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو زلط کی عذاب سے نجات دی بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو زلط کی عذاب سے نجات دی فیرون سے یقیناً وہ بڑا سرکش حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا ہم نے دانستہ طور پر ابنی اسرائیل کو جہاں کے لوگوں پر فوقیت دی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جنہیں سیریحن آزمائی تھی البتہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی تہری بار مرنا ہے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اگر تم سچی ہو تو مارے باپ دادا کو لے آو بھلا یہ بہتر ہے یا طبعہ کی قوم جو ان سے پہلے بھی تھی ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا یقیناً وہ گناہگار تھے ہم نے آسمان اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے آسمان اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے اس دن نہ کوئی دوز کسی دوز سے کچھ کام آئے گا نہ ان کی انداد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربان ہو جائے بے شک وہ بہت زبدست ناحت رحم کرنے والا ہے دے شک زکوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے بے شک زکوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے بے شک زکوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے اور تلچھت کے معنی پیٹ میں کھولتا ہے کھولتے ہوئے گرم پانی کی معنی اس کو پکڑ لو اور گھسیرتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ پر اس کے سر پر کھولتا ہوئے پانی ڈالو اس کو چک بے شک دوبارہ موضوع سے مکرم بنتا ہے بے شک یہ وہی ہیں جسے تم شک کرتے تھے بے شک یہ وہی ہیں جسے تم شک کرتے تھے بے شک زکوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے تلچھت کی معنی پیٹ میں کھولتا ہے کھولتے ہوئے گرم پانی کی معنی اس کو پکڑ لو اور گھسیرتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ پر اس کے سر پر کھولتا ہوئے پانی ڈالو اس کو چک بے شک دوبارہ موضوع سے مکرم بنتا ہے بے شک یہ وہی ہیں جسے تم شک کرتے تھے بے شک بریزگار امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ رہوں گے اسی طرح ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے وہاں وہ اتمنان کے ہر قسم کے میبے مگوائیں گے وہاں وہ اتمنان سے وہاں وہ اتمنان سے ہر قسم کے میبے مگوائیں گے ان کو وہاں موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی اللہ انہیں دوزک سے بچا لیا آپ کے رب کے فضل سے یہ بری کامیابی ہے اللہ نے انہیں دوزک سے بچا لیا اپنے رب کے فضل سے یہ بری کامیابی ہے سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نسید حاصل کریں اب آپ بھی انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کی میں ہیں بے شک سو ہم نے اس قرآن کو سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نسیت حاصل کریں اب آپ بھی انتظار کیجئے وہ بھی انتظار میں ہیں الحمدللہ میں نے سورہ دخان کا اردو میں ترجمہ پڑھا آئندہ کی نشست میں ہمیں اس کے معنیوں پر روشن ڈالیں گے اگر کسی صاحب کو اس کی معنی میں کوئی ڈسکس کرنا ہے کوئی سوال ہے تو مصیر آپ تک کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ